اسلام علیکم دوستو پاکستان با مقابلہ اسٹیلیا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ آٹھ نومبر دوہزار انیس کو کھیلا جائے گا یہ موقع آخری ہوگا پاکستان ٹیم کے پاس سیریز کو برابر کرنے کے لیے یہ میچ پاکستانی ٹیم کے مطابق ڈیڑھ بجے اور انڈیا کے ٹیم کے مطابق دن کے دو بجے شروع ہوگا پلینگ ایکسائز بتاتے ہیں آپ کو لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے چلیے دوستو تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی گیارہ رکنی ٹیم تو دوستو فخر زمان کو بیر کر کے امام الحق کو موقع دیا جائے گا اور دوسرے نمبر پہ بابر آزم اوپننگ کریں گے یہ دو اوپنر ہوں گے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے امام الحق اور بابر آزم اگر ہم بات کریں تیسرے اور چوتے نمبر کی تو ہارس سہیل کی جگہ پہ نیو کھلاری خوش دل شاہ کھیلیں گے اور چوتے نمبر پہ افتخار احمد کھیلیں گے جو کہ پاکستان کے ایک اوپرتے ہوئے ٹیلینٹڈ کھیلاری ہیں سیکنٹی ٹوینٹی میچ میں انہوں نے باسٹھ رنڈز کی ایک لمبی ایننگ کھیلی تھی تو دوستو اگر ہم پانچوے نمبر کو دیکھیں تو آصف علی کو ایک اور موقع دیا جائے گا اگر اس موقع سے بھی فیدہ نہیں اٹھاتے آصف علی تو پھر ان کو ہمیشہ کے لیے بیر کر دیا جائے گا چھتے نمبر پہ محمد رزوان کھیلیں گے جو کہ ویکٹ کیپر ہیں ان کی بھی پرفومنس اچھی نہیں رہی اگر ہم ساتھوے نمبر کی بات کریں تو ساتھوے نمبر پہ اماد وسیم ہوں گے یہ بھی آل رانڈر ہیں اماد وسیم آٹھوے نمبر پہ شداب خان کو بیر کر کے عثمان قادر کو ایک بار پھر سے موقع دیا جائے گا عثمان قادر بھی سپن بولنگ کرتے ہیں بہت ہی اچھی بولنگ کرتے ہیں عثمان قادر اگر فاس بولنگ کو دیکھا جائے تو محمد آمیر نوے نمبر پہ ہوں گے اور دسوے نمبر پہ وہاب ریاض کو بیر کر کے حسنین کو موقع دیا جائے گا دوستو محمد آمیر اور حسنین ہوں گے نوے اور دسوے نمبر پہ بہت ہی اچھے بولر ہیں یہ دونوں بہت ہی تیز سپیڈ کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں اگر ہم گیاروے نمبر کے بات کریں تو محمد عرفان کو موقع دیا جائے گا جو کہ انہوں نے آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا اس لیے محمد حسنین کو ایک اور موقع ضرور دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی گیارہ رکنی ٹیم جو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کھیلے گی ہم کنفارم تو نہیں کہہ سکتے ایک عادی تبدیلی اس میں ہو سکتی ہے لیکن کرکٹز راہ کے مطابق یہی تبدیلیاں ہوں گی تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے تو دوستو آپ لوگ نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے یا نہیں فخر زمان کو بیر کرنا چاہیے یا نہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبان